بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ سوڈیو بھی بھی ہیلپ فور آل اف یو ٹاپک یہ ہے ہمارا بہت سارے سوڈنٹس سوال کرتے ہوتے ہیں ایڈمیشن کب ہون گے ایڈمیشن کنفرم کب ہوگا اسائیمنٹ کیوڈیٹس کب تک جائیں گی پھر پیپر کب ہوگا رول نمبر سلپ کب آئے گی پورا سکیجول بار بار سوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اس حوالے سے ایک ویڈیو ہے تاکہ اگر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے تب بھی آپ کلیر ہوں کہ اگلا سمیسٹر کب تک شروع ہو سکتا ہے کب پیپرز ہوں گے کب نیکس سمیسٹر شروع ہوگا اور اگر آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو ایک کنفرم پتہ ہو تاکہ آپ بار بار انٹرنیٹ سے سرچ نہ کریں اور ادھر ادھر سے آپ پر ٹائمز آیا اگر آپ کو سبجیکٹ رہتا ہے اگر آپ ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں یا اب آپ نیو سٹوڈنٹ ہے تو اس طرح سے آپ کو سارا کلینڈر سمجھ آ جائے گا کہ اچھا آپ پیپر ہونے ہیں اب یہ کام ہوگا اب سلپ آئے گی اب اسائیمنٹ سبمنٹ ہوں گی اب نیا سمیسٹر شروع ہوگا تو یہ اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو ضرور سب کے ساتھ شیئر کریں and I try my best کہ جتنے پوائنٹ دیٹیل میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں میں بتاؤں چلے جی ویڈیو شروع کریں تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے سمیسٹر سکیجول سب سے پہلے ہے جی اسے سی اور ایج اسے سی میٹرک اور انٹر والوں کے لیے ہیں ان کے ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں آٹم اور سپرنگ میں ایک سال میں دودہ فائیڈمیشن ہوتے ہیں پندرہ سے چار پندرہ جولائی سے چار سے تیمبر تک ان کے ایڈمیشن ہوں گے اور اس میں جولائی کے بعد یہ میلنگ جو لکھا ہوئے میلنگ کا مطلب ہوتا ہے کتابیں آنے کا پروسس اور انٹر والوں کا انفرمیشن جسے ہم بول دیا یہ تیش سکتوبر تک ہو جاتا ہے پھر یکم نومبر سے لے کے اٹھائیس فروری تک سٹڈی پیریڈ ہوتا ہے سٹڈی پیریڈ میں اسائیمنٹس کا ٹائم شامل ہوتا ہے اس دوران آپ نے اسائیمنٹ جمع کروانے پھر آپ کے یکم مارچ سے لے کے اکتیس مارچ تک پیپر ہوں گے اور پندرہ میں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا آٹم کا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سپرنگ سمیسٹر کی تو سپرنگ سمیسٹر میں کیا ہوگا پندرہ جنوری سے سمیسٹر شروع ہو جائے گا یعنی کہ دیکھیں اس سمیسٹر کے امتحانات سے پہلے یہ والے سمیسٹر کے ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے 20 پرنگ سمیسٹر پھر ہمارے اکم مارچ سے لے کے 30 اپریل تک پچھلے جو ہے اس کا کنفرم ہو جائے گا یعنی کہ اس کے پیپر سے پہلے ہمارا اگلے سمیسٹر کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا پھر یکم مہی سے لے کے 31 مہی تک ہمارا کام شروع ہو جائے گا اس کا اسائیمنٹس کا یعنی کہ اس کو بھی اگر ہم ریلیٹ کریں تو جب تک اس کا آئے گا تب تک ہمارا پچھلے کا اسائیمنٹس کا کام شروع ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد یکم سپٹیمبر سے لے کے 30 سنبر تک ایگزیم ہوں گے اور پندرہ کو آپ کا ایک سال کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہے جی میٹرک اور انٹر والوں کے لئے ہیں اب بھی یہ بی ایس ایم ای ایم ای ان کے لئے کیا ہے جی ان کا بھی بلکل سیمیلر ہے کہ یکم سپٹیمبر سے لے کے 15 اکتوبر تک ایڈمیشن ہوں گے میلنگ میلنگ ایڈمیشن کنفرمیشن یا کتابیں آنے کا جو سلسلہ ہے وہ 16 اکتوبر سے 15 دسمبر تک جیسے کہ ابھی چال رہا ہے یہ 16 اکتوبر سے 15 دسمبر تک آپ نے انتظار کرنا ہے اس کے دوران ہی بی ایس والوں کا بی ایڈ والوں کا بی اے ایم اے ایم ای آپ سب کا ایڈمیشن بھی کنفرم ہوگا اور آپ کو کتابیں بھی آئیں گی اس کے بعد سٹڈی پیریڈ ہمارا جناب اس کا ہے 16 دسمبر سے لے کے یعنی کہ اب ہمارا اس کا سٹڈی پیریڈ شروع ہوئے ایک دن ہو چکا ہے 15 اپریل تک اس کے بعد 16 اپریل سے لے کے 31 مہی تک آپ کے امتحانات ہوں گے اور 15 جولائی کے اور جو بی ایڈ کے جو لوگ جو مجھ سے بعد پر پوچھے تھے کہ نیکس سمیسٹر کب تک ہے تو یکم مارچ سے یکم مارچ کب کا نیکس سمیسٹر میں ایمیشن شروع ہو جانے یکم سے پندرہ اپریل تک اور پھر 16 اپریل سے لے کے پندرہ جون تک اس کی میلنگ یعنی کہ اس کے ایمیشن کنفرمیشن ہوگی اور پھر 16 جون سے پندرہ اکتوبر تک کیا ہوگا 16 جون سے پندرہ اکتوبر تک اس کا ہوگا یہ سائیمنٹس کا سائیمنٹس ورکشوپ لیسن پلین تیسس سارا کچھ اس میں ہوگا اس کے بعد 16 اکتوبر سے لے کے تیس سمبر امتحانات ہوں گے اور پھر پندرہ جنگری کو اس کا ریزلٹ آ جائے گا اور اس طرح سے یہ بھی دو سمیسٹر بی اے بی اے بی اے سو ایم اے ایم ایس ایو ان کا ہوگا انڈ پہ ہے جی یہ فیس ٹو فیس موڈ موڈ والوں کا ہے یہ میں نے انشاءاللہ سو نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ابھی میں نے ڈسٹنس لرننگ کے جو ہمارے پروگرام ستے سارے ان کو ڈسکس کر دیا ہے چاہیے آپ میٹرک میں ہیں انٹر آئیکوم ایف 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 بی ایس کا کوئی ہو بی ایڈ ہے ڈھائی سالہ ہو ڈیڑ سالہ ہو ایم 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 ستے ہوگا تو میں انشاءاللہ لنک ویڈیو میں شیئر کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھیں تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ہمیں کچھ نیا کچھ انفرمیٹیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہماری ویب سائٹ ہے scaling.pk آپ یہاں پر آئیں آپ اس کے ویڈیو کے حوالے سے یونی پنجاب کسی بھی انفرمیشن چاہیے آپ نے ہم سے کانٹیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ نمبر یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ ویڈیو پر کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں ایک نئی ویڈیو میں کچھ نیا سکھیں گے تب تک کے لیے خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملاشد روز لئے گئی ملہ اگ� fic ملے گئی 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 موسیقی